ہتیا کی عشنکہ میں کرب سے نکالا گیا شاو بیس دن پہلے ہوئی تھی ہتیا سندگت پرستیتیوں میں ویوائیتہ کا ملا شاو ساشوال پاکس پر ہوئے موقع سے فرار بین پرمندک کی دکھیلہ پروائی وارش کی رقم دوسرے پکس کو کیا ٹرانسفر بہلا کے ساتھ کار میں ہوا گینگرے بجرنگ دل اور وشو ہندو پرشد نے کیا پتاشا باری وارش کی چلتے کئی جلوں میں بار کی ستھی منتری اے کے شرما نے بار پر ہوئی چھتروں کا کیا نرشن نمشکار آپ دیکھنے پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بزوریا شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے صبح کے کئی جلوں میں باری بارش کے کاران بار کی استطیق اتپن ہو گئی ہے جس نے جن جیون کافی پراویت ہو رہا ہے جس کے چلتے نگر وکاس منتری اے کے شرما نے کچھ جلوں میں اپنے دورے کے دوران بار پراویت چھتروں کا جہزہ لیا ساتھی رہا سمگریوں کا وطران بھی کیا اس دوران انہوں نے عدکاریوں کو ضروری دشاہ نردیش دیے اس کے علاوہ منتری اے کے شرما ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھی ان علاقوں کی استمکشہ کر رہے ہیں راج کے کئی چھتروں میں ورطمان میں بار کا اثر ہے کچھ جلوں میں بہت زیادہ پانی پچھلے کچھ دنوں میں برسا تھا کہیں کہیں وہ اتر بھی رہا ہے لیکن کہیں کہیں ابھی بھی سمسیائیں برقرار ہیں پچھلے دنوں میں آزمگرڈ اور مو جلوں میں جو بار کی چلتے جو سمسیائیں کھڑی ہوئی تھیں ان کو دیکھنے کے لیے میں سویم گیا تھا اور دیکھنے کے بعد میں نے وہاں راہت سا مگری بھی بطرت کی پروہائیت گاؤں تھے پروہائیت مکان تھے ان کا بھی نیوکشن کیا اور کئی گھروں میں پانی بھر گیا تھا کئی گاؤں میں پانی بھر گیا تھا ان ساری پریشتیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے ادھکاریوں کو اوچت نردیس بھی دیئے تھے آجمگرڈ اور مو جلے کے ادھکاریوں کو مو کی جلاتی کاری کو بھی کچھ ہم نے سوچنائیں دی تھی ان ساری سوچناؤں کے بعد کیا ہوا ان میں دو دن میں کیا پگتی ہوئی وہ دیکھنے کے لیے اس کا نیوکشن کرنے کے لیے پیچھا کرنے کے لیے میں نے آج سوائنگ فیب سے آج جہاں ہم نے ویڈیو کانکشنس کر کے ہوئے منڈل کے آجمگرڈ منڈل کے کمیشنر اور آجمگرڈ مو اور بلیہ تینوں جلوں کے ڈی ایم سے ہم نے باڑھ کی پیشتی کی کنہ سمیچہ کی ہے اسی پرکات ویڈی منڈل کے کامیں چونکہ پہاوی منتری ہوں اور برویدی منڈل میں بھی اسے سب سے دو جلوں میں تھوڑا ہلکا ہی لیکن تھوڑا اثر تھا باڑھ کا سار جہاں پور بدائیوں جلوں میں وہاں کے منڈل آیوکتہ کوہی کے ساتھ اور جل آدھکاویوں کے ساتھ انیہ آدھکاویوں کے ساتھ کچھ دن پہلے بھی ہم نے ویسی کر کے وہاں کی پرشتی کی سمیچہ کی اور پچھلے چاہ پہ دن سے میں لگاتا ان کے سمبرک میں بھی ہوں روز کیا پرشتیاں بن رہی ہیں آج پھر سے میں نے دوسری بار وہاں کے منڈل آیوکتہ اور سبھی چاہو جلوں کے بدائیوں پیلی بھی سہارنپور اور بریدی کے جل آدھکاریوں ایس پی آئی جی ڈی آئی جی پرشتی نینترن میں ہے کوئی چندہ کی کوئی بات نہیں ہے دونوں منڈلوں میں ادھکاری اپنا اپنا کارک کر رہے ہیں سجگ ہے اور سب کو ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے تیوہار کے دنوں میں اور بسے اس روح سے جب پانی برستہ ہے تو سنچاری روک فیلنے کی کا ڈر ہوتا ہے اس دشتی سے بھی وہاں جو ساپ سفائی ڈی لاغوہ دواؤں کا شرکاو فاگن کرنا یہ ساری کام جو ہے نیمیت روح سے ہوں جہاں گڑے ہو گئے ہیں سرکوں میں گڑھوں کو بھرا جائے ابھی کچھ روزانی لکھنوں میں سائبر کرائیم کی سنسنی خیز واردات بڑھتی جا رہی ہے اکثر لوگوں کے لیے سائبر ٹھگی کا شکار ہونے کے نئے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں ایسا ہی کچھ حضر گن چھت کے یو پی کارپورٹی بینک میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں بینک اکاؤنٹ میں ایک سو چھالیس کروڑ اکاؤنٹ سے نکال لی گئے اس کے بعد یو پی آپریٹیو بینک کی طرف سے سائبر کرائیم تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے جس کے بعد سائبر کرائیم کی ٹیم نے دو اوروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جن کے پاس سے چوہتر کروڑ برامٹ کر لی گئے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں سولہ اکٹوبر کو ایک مقدمہ قائم کو آپریٹیو بینک کی طرف سے کی ہے ہمارے سی بی ایس سسٹم سے ایک سو چھالیس کروڑ روپی ٹرنس پر کر دی گئے جس سے فیار کو ہم لوگوں نے بینک کیا اس سے فیار میں ایک آریس پی بے کر کے نامجد کے جو برو کرمچاری تھے ریٹائر ہو گئے تھے اور انڈے کی بیرودھی امور مگایاں مگو گئے تھے جب ہم لوگوں نے بائنکنگ ٹرنجیکشن دیکھا تو چیز ایکاؤن میں ٹرنس پر ہوئے تھے وہ خریف آٹھ ایکاؤن تھے اور آٹھ سے دوسرے بائنکوں میں بھی ٹرنس پر کر دیے گئے تھے تو جو ایکاؤنٹ کولڈر ہے اس میں ایک کو سکساگر چوہان کو بھی دیراتار کر لیا گیا خبر شاہ جہاں پور سے جہاں پولیس لائن میں دیپاولی میلے کا حجن کیا گیا ویت منتری صورت کمار خندہ نے میلے کا شبارم کیا ویت منتری نے کٹی ردھوک کی دکانوں کا اولوکن کر گوبر سے نرمیت اتفادوں کو بڑھاوا دینے کے لیے کلکاروں کو پرساہید بھی کیا یہاں پر جن لوگوں نے انویشنز کے آدھار کے اوپر یا پھر اپنے ٹریڈ کو بڑھاوا دینے کے لیے جن لوگوں نے اپنے اپنے پروڈکٹس بنائے ہیں اس کا یہاں پر دیپاولی میلے کے افسر پر یہاں پر یہ ڈسپلے کیا جا رہا ہے میں بتائی دینا چاہتا ہوں پولیس ادکشک شاہ جاندپور کو کہ جنہوں نے پولیس لائن میں لگ بک چار سو فیملی ہیں ان لوگوں کے لیے ایک بشیش پرون پچھلے ورش بھی کیا تھا اور اس ورش بھی کر رہے ہیں تاکہ ان کو اس پرانگر سے باہر نہ جانا پڑے خبر امیٹی سے جہاں پردھان سنگھ ادکش نے دو سیوگی کے ساتھ ملکت سامدیک سواست کے اند میں تینات بلاک کائکرم پروندن اور سی ایسی نصبندی کرانے آئی آشا سنگنی کے ساتھ عبادہ کرتے ہوئے جمکر مارپیٹ کی ہے جس کے چلتے سی ایسی کی اوپیڈی میں سیوائیں بادیت ہو گئیں وہیں پورے معاملے میں پیڈیت بی پی ایم سی ایسی نے مختمہ درچ کرا سخت کروائی کی مانگ کی ہے پورا پرگرڑ ہے کہ ہم آفیس میں آج ہمارے ہاں سامدیک سواست کے انجابوں میں نصبندی کائف بھی تھا اور بی اچین ڈی کا پرسچڑ بھی تھا اسی کی تیاری کر رہے تھے اس بیچ میں عدیت شک صاحب نے ایک آسا سنگینی کے حضبین راجمڈی جی کے دوارہ سوشن آئی کہ آپ کو صاحب بولا رہے تو کٹھلی کے دست میں رہنا رہے ہیں اس کے بعد ہم اپنے کمرے میں آگئے کچھ کام کر رہے تھے کیونکہ پرسچڑ تیاری بھی کر رہا تھا ہم اپنے کام کر رہا تھا یہاں پر اس کے بعد میں تب تک تین چار لوگ میرے کمرے میں آگئے راجمڈی سنگھ نام تھا چلپور کا تھا اور وہاں کے رامیندر سنگھ ہیں چلپور کے اور ایک لوگ اور تھے ان کو میں نہیں جانتا ہوں میرے کمرے میں آگئے اس کے بعد بلبگالی گلوز کرنے لگے اور جب تک میں کچھ سمجھ باتا ہوں مارکیٹ کرنے کی بھی کرنے لگے میں یہاں پر نزبندی لے کر آئی تھی اور کچھ کام کے لیے میں سر کے کمرے میں آئی بی پی ایم سر کے کمرے میں میں نے دیکھا کہ یہاں پر گافی لڑائی جھگڑا ہو رہا تو میں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا دیکھا تو رامیند پتات سنگھ اور راجمڈی میں اپنا کاغج لے کے جیسے ہی آگے بڑھی ویسے ہی مجھے باہر نکل تو میں نے کہا کہ باہر نہیں نکلوں گی مجھے سر سے کوئی کام ہے اٹھنے میں میرا کاغج پکڑ کر چھین کر پھیک دیا اور پیر سے کچھل کر بولے یہاں سے باہر جاؤ تو میں سمجھ گئی کہ کوئی اس میں ماملہ ہو گیا ہے تو اس لئے اندر آئی تو یہ ہاتھا پاری کے لئے مجھے گالی دینے لگے پریسانی کونہ ہی بتاوئے پریسانی اہاں اب ہوئے نا آئے کے بات پون سے نہ ہوئے پاہے نا پریسانی ہم کا ہائے بھائی ہمارے گاؤ کے سنگنی کام کرتے ان کا پریسان کین جاتا ہے نہیں کونے روپ میں پریسان کین جاتا ہے دیکھو ایک بات جانو بھائی تھاکور تو ہوئے ہو تھاکور وہ ہیں تھاکور ہم ہوئے ہیں ہمارے گاؤں کے بہو ہوئے ہوا ہے نا نوکری کرے کے مطلب ہی نہیں بھوا کیونکہ تو سرے آم سب کے آگے بیجت کرو اگر اردہ سیدھا جوان نکری ہوئے تو پھر کال جوان بندو ہوئے جی اتنا دمراخی تھے آئے کیوں ٹھیک ہے نا مطلب بھانسا وہی پروک کرو جو نیک لگے بس کالی وہاں دو چار جو پدپے نہیں ہیں ان کو آپ بلو آکے سب کروا رہے ہیں یہاں کبھی آپ نے سوچنا دیا کسی کو ہمارے گھر میں پرتنید ہے ہم بھی فردانسان کی ادھیکٹ ہیں کبھی کسی نے نہیں بتایا ٹھیک تو ہم جان رہے ہیں کیا چل رہا ہے وہاں کون نیتے گیری کر رہا ہے سب پتا ہے لیکن ہم کبھی لیکن آپ ادھچھا سے بات ہوگی آپ مالی کرمچاری ہیں لیکن آپ ادھچھا کیسی تیسی ہم کریں گے لیکن ہم سکایت کروائیں گے وہ دیکھتے آپ کون بیچ میں آتا ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک 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 ہم سکا کو کروپ لگایا وہ ہی گھٹنا کی سوچنا ملنے پر پہنچی پولیس نے شاہ کو کبزیں ہیں ملےکا پوست مارٹا کلیے بیس دیا ہے پولیس ماملے کی جان میں جھٹی ہوئی ہے آہ میں تو اب اUSنہ người م لبن نگ کوئی موقع پہ دوسری جوچ beak ملی ہے ہاں سکتا ہے مان میں نمک ظاہر پس سکتنا ہے جوچ ادھچوں ادھچوں پس جانکاری یہ ہے کہ مارے کے چھوڑے گئے کس سے ہماری ہے بیسے چھوٹا بیسے نیاں کیا ہے نیاں ہیں نیسان اپنے یا گلہ دوائے کی یا بجلی بجلی تے ابھی پتا پڑے گا کس سے ماری ہے مار دیا بیسے مالا روانٹ کے بیسے مار پیٹوی کیا ہے وہ وہیں سے سوچنا ملی بھوگا کے لڑکی نے سوچنا دی انہوں نے بتایا کہ ایسے سے وہاں پہ بٹنا ہوگئی ہے ساڑھے ساتھ وقتی پر وہاں پہنچے دیکھا تو وہاں پہ وہ چھوڑ کے بھاگ گئے خبر اوریا سے جہاں بزرگ ملی کی موت کے بعد وارث کی رقم کو بینک پروندن کی مدد سے دوسرے پرس کو روپہ ٹرانسفر کر دیا گیا وہیں پلتنے جانکاری ہونے پر بینک پروندن اور استداروں کے خلاف تھانے میں مقدمہ دج کرا سکت کاروائی کی مانگ کی ہے مولیس کے آلاتکاریوں نے معاملے کو سنگیان ملیتے ہوئے اچھت کروائی کرنے کے نزدے جاری کیے ان کی ماتا جی کی ڈیٹ ہو گئی تھی یا تین بہنے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ماتا جی کی جب مرتی ہوئی تو ان کے سینٹرل بینک آف انڈیا کنچوسی برانچ میں کھاتے میں لگ بک 22,74,000 روپے تھے جو تینوں بہنے آئیس سروائیونگ میمبر ان کے نومینی ہوتے ہیں تو ان کو نہ مل کے بینک کے پربندھک نے کوٹ رچت دستاویز بنائے اور اس کے بعد اپنے کھاتے میں ایک شریمتی نیلام برون کمار اور اجے سین تین لوگ ہیں اور ان کے خاتوں میں انہوں نے وہ 22,25,25 لاکھے قریب جو پیسہ ہے اس کا گوون کر لیا ہے اور جو تحریری سوچنا ہے اس میں انہوں نے یہ بھی ایکسپٹ کیا ہے کہ جب انہوں نے اپروچ کیا تو جن لوگوں کے اپن ابھیوگ لکھایا ہے کچھ پیسے ان لوگوں نے واپس کیا ہے لیکن شیئر دھنراشی ان کو واپس نہیں کی گئی ہے تو 153 کے آدھش پر یہ ابھیوگ پر لکھرک کیا گیا ہے خبر اور ایسے جہاں ڈپٹی سی ایم کے دورے کے بعد کسانوں کی برباد ہوئی فصلوں پر بڑی کروائی کی گئی ہے کھنڈ وکاس عدکاری اور سانسد ریا ساکر نے جوزمند کسانوں کو نشلک بیج باتے اور ہر سنبو مدد کا آسواسن بھی دیا ہے کھنڈ وکاس عدکاری نے بتایا کہ بلاگ سنبندی شکایتوں پر 24 گھنٹے بھیتر نیوارن کیا جائے گا کسی کو بھی تحصیل اور اچ عدکاریوں کے چکر لگانے کی اوشکتہ نہیں ہے انہوں نے بتایا کہ بلاگ اس طرح کی سمسیاؤں کے لیے سرکار کی طرف سے ہر سال بلاگ دیوست کا ایوجن بھی کیا جا رہا ہے اسی لیے سرکار دوارہ آپ کو بیج بھی ترد کیے جا رہے ہیں خار بیج جو اس برے سمیں پر آپ لوگوں کے کام آسکے جتنی بھی پریاد سب لوگ کر سکتے ہیں سرکار دوارہ وہ آپ لوگوں کے کچھ حد تک آپ لوگوں کی مدد ہو سکے گی میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ سبھی کسانوں کا اس سے لاب ہوگا لیکن کچھ حد تک ہم کسانوں کا لاب کرا پائیں گے اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا چاہوں گی کہ آپ جس طریقے سے سرکار آج آپ سب کو صرف کسان سممان ندھی نہیں ایسی تمام یوجنائیں ہیں جو آپ سبھی تک پہنچا رہی ہیں اور میں جیسے کی ویڈیو صاحب نے کہا کہ آپ سبھی ان یوجناؤں کا لاب دیجئے آپ لوگ میں آئیے ان یوجناؤں کے بارے میں پتا کریے آپ کو نہیں پتا دو ویڈیو صاحب یہاں سبھی لوگ آبیلیبل ہیں آپ کسی بھی سمیں آکے ہر یوجنہ کے بارے میں آپ جانکاری لے سکتے ہیں خبر گازی عباس ہے جہاں گاڑی میں اگوا کر مہیلہ کے ساتھ ہوئے گینگ ریپ ماملے میں بزنگ دل اور ویش و ہندو پرشت کے کارکرتاؤں نے تھانے کا گھراو کر دوشیوں کے خلاف سخت کروائی کی مانگ کی ہے ساتھی پورے ماملے میں پیڑتوں کے بھائی پر سمجھتا کرنے کو لے کر دوا بنایا جا رہا ہے جس کو لے کر کارکرتاؤں میں آکروش کا محول ہے وہیں بزنگ دل اور ویش و ہندو پرشت کے کارکرتاؤں نے سخت کروائی نہ کرنے پر دوشیوں کو خود سبق سکھانے کی جانکاری دی لے کے گھٹنا ابھی تک لوگ بھولے نہیں ہیں وہی کیس گا جب میں دھورا گیا ہے دوارے بلدکار کرنے کے بعد بلدکار کرنے کے بعد بھوری میں باندھ کے سڑک پہ پھیک کے چلے گئے لڑکی موت سے سو لے اس کے بھائی کو یہاں پہ سمجھا جا رہا ہے کہ تم سمجھو تا کل لو فیصلہ کل لو کس کی طرف سے سمجھے ان کے مسلموں طرف سے آج آج ارات میرے پاس گیار پیس کا فون آیا لڑکے کا میں چل میں کل بات کرتا ہوں بھئی ایسے کیسے ہو جائے گا جھوٹ بولنا پر ہم نے چاروں پکڑ لی ہے ابھی دو ہی پکڑے ہیں ہم بجرندل کی طرف سے ایک ماننی یوگی عدیتی ناجی سے ایک نبیدن کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح ایسا ملجیموں کے سب کے انہوں نے گھر دوست کر رہے ہیں ان چاروں کے بھی گھر دوست کر دینے چاہیے بلکل بھی اس میں دیری نہ کری جائے ونہا پھر بجرندل کی طاقت رکھتا ہے کہ ان کو اسی کی طرح جیسے ہم یوگی جی کہتے ہیں کہ انہیں اسی بحثہ میں سمجھا دیا جائے گا انہیں بھی ہم پھر اسی بحثہ میں سمجھانے کی طاقت بجرندل گازیباد رکھتا ہے خبر گازی پور سے جہاں ایس بی سیٹی گوپی نارت سونی کے نترت میں سٹی ریلوے سٹیشن پر آر پی ایف جی آر پی اور ڈاگ سکوائڈ کی ٹیم میں دیپاوالی تیوہاروں کے چلتے سگن نیرکشن عبیان چلایا گیا ہے ایس بی سیٹی نے بتایا کہ آگامی تیوہاروں میں سرکشہ ویسطہ کو دیکھتے ہوئے ریلوے پرسر میں سگن تلاشی لی جا رہی ہے جس میں کوئی بھی آپاتی جنگ وستو نہیں ملی ڈیٹی ریلوے سٹیشن کا نیرکشن کے ساتھ ساتھ چیکنگ کا ابھیان چلایا گیا جو آر پی ایف جی آر پی اور جی آر پی اور جی آر پی اور جیلا پولیس کے مادہم سے کرائے گیا اور کئی جگہ پر چیکنگ بھی کرائی گئی سندگ وستووں کی بھی جاج کرائی گئی لیکن کوئی ایسی سندگ وستو نہیں ملی لیکن اس کے باوزود بھی ہم نے جی آر پی آر پی اور سہر کوتوال صاحب کو نردیس دیا کی اس طرح کی چیکنگ توہار کو مدے نجر رکھتے ہوئے چونکہ ابھی آپ کا دھن تیرس دیپا والی اور چھٹ کا پوجہ ہے اور بھیڑ بھار رہے گی ایسے میں کسی بھی اراجک تک ترہ رہا کوئی بھی گھٹنا کی جا سکتی ہے ایسے میں لگتار سندگ وستیوں سندگ وستیوں کی چیکنگ ہوتی رہی ہردوی مدوگنج علاقے میں معصوم کی حد تک کا پولیس نے خلاصہ کیا آپ کو بتا دے کہ مرتق کے تائی نے بچوں کے ویواد میں معصوم پر قدر کیا تھا بدلہ لینے کے لیے اس واردات کو انجام دیا گیا تھا رہا بھار رہے مالا ہے مہر م آدھوگا جن میں ایک عبود ڈوالا ہے یہ ہے جو ہے جو ہے ڈائے مہنے کی سوشنا پراب کی تھی گھر کے باہر کھیلتے ہوئے جس کے سمجھ میں احرین کیا گیا تھا اس گھٹنا میں متک کی سگی پریوار کی تائی رامباتی کو حریف کیا گیا ہے جس نے سوٹار کیا کی اس کے دورہ اس کے سر پر مال دیا گیا تھا جس سے اس کی مرتی ہو گئی تھی اور اس نے اس کے مرس سریر کو چھپا کر کے اپنے گھر میں رکھا گیا بعد میں جب پولیس کی کاروحید پیج ہو گئی اس کو لگا کہ اب یہ پکری جائے گی تب اس نے اپنے گھر کے پیچھے لے بہت سو میٹے لگو جھاڑیوں میں چھپا دیا تھا جو اس نے اس بچے جس بوری میں رکھا تھا وہ اس کے گھر سے ہی اس کے نشادہی پر برابط ہوا ہے اور سینٹیفک پولز ریوک کر کے اس کی بہتنا کی مجھنا اور پونٹ کی جائے گی خبر کانپور سے ہے جہاں ارمامو کے ایسے ایف گراؤنڈ میں سینہ کے اگنی ویر پریشارتیوں کی شارک پریشہ آجید کی گئی برتی میں آئے پر ابھیارتیوں کی سنکھیا بڑھنے پر سینہ کے ادھکاریوں نے لمبائی کا مانک ایک سو انسا سنٹی میٹر سے بڑھا کر ایک سو بہتر کر دی گئی ہے جس کو لے کر بیارتیوں نے جمکر ہنگامہ بھی کیا ہے وہیں پورے معاملے میں سینہ کے ادھکاریوں نے باچیت کر پردرشن کو ساندھ بھی کیا مجھے ریس میں انکالی خیال ہیٹ ہو گیا ہے مانک سار ایک ستر ہے لیکن ایک باہتر ایک ہتر والا ہی فٹ ہو رہا ہے ایک ستر تو مانک رکھا گیا ہے کیا وجہ کیا ساری بھیڑ زیادہ ہے اور کیا پر انڈر ہائٹ ہو گیا میں آگلی بار اس دو فریقوں میں نے ریس مارا تھا سب کچھ فٹ تھا ہائٹ تھی میری چیست انفٹ ہو گیا اس بار کیا میری ہائٹ چھوٹ ہو گیا تین سالوں میں میں اس سے پہلے دو بار اٹیم دیا ہوں انڈیان آرمی کی دونوں بار مجھے ہائٹ میں پھڑ لیا گیا ہے اس بار مجھے ہائٹ سے نکال دیا گیا ہے ہائٹ اس بار زیادہ لے رہے ہیں 172 لے رہے ہیں جو کی مابدن کے انصار 169 ہے لکھنپور کھیرے کے تھانا ہیدراباد کے جمنہ پولیا کے نیچے یوک کی لاش ملنے سے علاقے میں سنسنی فیل گئی آپ کو بتا دیں کہ یوک اپنے گھر سے کھید دیکھنے نکلا تھا جس کے بعد کافی دیر تک یوک کے گھر واپس نہ پہنچنے پر بھائی جنوں نے تلاش شروع کر دی یوک کشو نہر کی پولیا کے نیچے پڑا ملا وہیں یوک کشو ملنے کے بعد پر جنوں میں حتیہ کی آشنکہ جتائی ہے پولیس کو معاملے کی تحریر دی ہے پولیس نے شف کا پسمار ٹائم کے لیے بھیج دیا ہے اور معاملے کی جان کی جھٹ گئی ہے لکھنپور کھیرے میں ڈینگو ملیریا کا پروگو بڑھتا جارہا آپ کو بتا دیں کہ اے آئی ایم آئی ایم کے جلہ مہا سچیف کی طرف سے ایک نیشلک ہیلتھ کیمپ کا آئیوجن کیا گیا جس میں کزبے کے لوگوں نے پہنچ کر نیشلک علاج کا لاب اٹھایا ہے جس کے بعد لکھنوں سے بلائی گئی ڈاکٹروں کی ٹیم بیماری سے گرشد لوگوں کا نیشلک علاج کر رہی ہے یہ جو ملیریا بہت زیادہ جو ہے مہا مالی گائی کی مہا مالیہ بیافت ہے اس سے پورا کسبہ ہمارا بہت پریشان تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ کیمپ کا ایک آئیوجن کیا ہے ہماری کی ہے آل انڈیا مجر سے پہر موسیمی پارٹی کی طرف سے اور تاہی یہاں پر کسبے کے لوگوں میں جو بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں ان کا علاج کیا جا سکتے یہ جو ٹیم ہے میڈکل یہ کہاں سے آئی ہے یہ لخنو سے آئی ہے خبر سلطانپور سے جہاں آئیشمان بھارت کائکرم کے تحت ہیلپ ایوام ویلنس سینٹر بھارت سرکار کی طرح سے شبھارم کیا گیا ہے تو وہیں سی ایسی اور پی ایسی میں کائکرم کمچاریوں کے اٹینڈنس کے سمیے میں بدلاؤ کرنے کو لے کر مک جگسہ ادھکاری کے چار سو تری گیا پنسو پا کمچاریوں نے بتایا کہ جنپد میں شام پانچ بجے کے بعد آنے جانے وہ اپریاب سانسادہ نہیں ملتے مک جیسہ ادھکاری ڈاکٹر ڈی کے تری پارٹی نے معاملے کا سنگان لیتے ہوئے توتیت کاروائی کے ندیش بھی جاری کیا ہے علی گرن میں گاؤہ رنپور کلا میں ہتیا کی آشنکہ کے چلتے بیس دن بعد قبر سے کشوری کا شبھ نکالا گیا آپ کو بتا دیں کہ موت کی وجہ جاننے کے لیے شبھ کو پوسٹمارٹم کے لیے بھیجا گیا ہے بچہ میرا پڑتا تھا کچھے آٹھ میں سمیر چھوٹو لڑکا سہیان بھا کے ساتھ بھانے گھلے دواک ہے حرمان مونتیاج ان دونے لڑکا میرا گھرہ دواک ماتی ہے ہتیا کرتی چودہ برس بیچ کے نگلا پہ چھوٹو لڑکا سوتا تھا ہاں آپ کو کیسے پتا چلی وہ بہن لوگوں نے خبر دی جب آپ نے محتری لگا دی میں تو گمبی رہ لاتن تھا مجھے نہیں بتا ان لوگوں نے سوڑی گھر نے سلا کر کے اور جو جب جو استی مرتی لگا لکنوں میں نگر وکاس منتری اے کے شرمان نے کل رات اپنے آوازپا سنگاپور کورمنٹ کے ٹینڈر اینڈ انڈسٹری منسٹری کے سینئر ڈریکٹر سے ملاقات کری ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ملاقات ایک سجتہ چار بھیٹ تھی وہیں اس مقالم ملاقات میں کئی اہم مددوں پر بھی سمتی بنی جس کے بعد منتری اے کے شرمان نے پرائیم ٹی وی سے خاص باتچیت میں بتایا کہ گلوبر انویسٹمنٹ سمیٹ میں سنگاپور یو پی کا سیوگی ہوگا انہوں نے کہا کہ سنگاپور بھارت کا بہت وشواف سپاتر سیوگی رہا ہے ہم سنگاپور کو جتنا اپیوگ یو پی کے وکاس کے لیے کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہوگا آج سنگاپور گورنمنٹ کے ٹریڈ اور انڈسٹری منسٹری کے سینئر ڈریکٹر مشٹر فرانسس چونگ یہاں لکھنوں کی بھیجیت پہ تھے کئی اچھا لکاریوں مکھے سچیو وغیرے سے ملنے کے بعد چونکہ ہمارا اور ان کا پرانا ناتا رہا ہے کام کیا گیا ہے ہم جب ڈلی میں ام اے سیمی منترالے کے جب سچیو تھے تو ان کی منسٹری کے ساتھ ہم نے سنگاپور سے ایک پارٹنرشپ کی تھی تو اس لیے ہماری ان کی تھوڑی کا پہچان تھی تو چونکہ لکھنوں میں تھے تو انہوں نے ملنے کی اکشہ جائر کی اور سی آئی آئی ان کے کارکم کو کاسنکلن کروئی تھی کوارڈنیشن کروئی تھی تو انہوں کے آگرہ پہ میں آج ان سے ملا بہت اچھا لگا اتر پردیش سرکار سنگاپور سرکار کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے جو گلوبل انیشمنٹ سمیت ہو گئی ہے اس سندر میں ہمارے اتر پردیش کی سرکار کا سنگاپور سرکار کے ساتھ پارٹنرشپ ہو رہا ہے ویسے بھی سنگاپور بھارت کا ایک بہت ہی بیسواس پاتھ و بہت ہی مدر پارٹنر رہا ہے ہم لوگ ان کا جتنا بھی اپیوک کر سکیں اتر پردیش کے ڈیولپمنٹ میں ویقاس میں وہ اچھا ہوگا میں نے بھی ان سے کئی چھتر کئی چھتروں میں جو سنبھاؤنائے ہیں سنگاپور کے ساتھ پارٹنرشپ کی وہ باتیں میں نے ان کو بتائی ہیں اس میں بیسیس روح سے میں نے ان کو چونکہ میں نے مسیمی کے ڈیولپمنٹ پہ ہم نے ان کے ساتھ پہلے سے پارٹنرشپ کی تھی بھارت سرکار میں رہتے ہوئے اور دیش کی جو مسیمی ہمارے دیش میں ہیں ہمارا لگھو اور مدھیم اور سچ میں ککشا کے جو ادیوگ ہیں ان کا لگبک تیس پرتیسط سے زیادہ حصہ جو ہے اتر پردیش میں ہوتا ہے اتر پردیش کے کئی ہمارے نگر ہیں جہاں کئی ایسی بش و بکھیات چیزیں بنتی ہیں چاہے اوہیتر ہو چاہے پیتل کا سامان ہو چاہے کانچ ہو دیوجہ بات کا ان ساری باتوں کو لے کر کے جو ایمے سے بھی ہماری کام کرتی ہیں ان میں سنگاپور کے ساتھ سیکھنے کا کیسے ہم ان کو آدھنک بناویں کیسے ان کو ہم انرجی ایفیسینٹ بناویں کیسے ان کو زیادہ کمٹیٹیو بناویں اس کے لیے سنگاپور سے بہتر کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا باید ہوتا ہے مریوری اکر کا سلام لن یا ملک کردئی پر کنید مجموری اکر کنید لن یا برogار خرائیں مجموری دیوییو دریان مجموری Dame برای کنید کیسے مستر اکرام برای مجموری مجموری اکرام پیس مجموری ماں جاتا ہے مجموری سلام مجموری اکرام تھا اکرام ایمان بارے آئے رہا سب سے ہے اور ہم اضافتا ہمارے کے لئے اگرام پر اس کے لئے انسان کو پر کرتے ہیں اسے کو پر آئے رہا ساکتا ہے اس کے لئے ایک ایک امام حلوق مدتی ہے اور ہم اچھے جانتے ہیں ہمارے رہے لئے رہے ہیں ابتدار اپردش کی خبروں بس انہا ہے دشت پردش کی خبروں کے لئے دیکھتے ہے رے پرائم ٹی وی نماشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکا